بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ جو نیوٹرل کا اس الیکشن میں کردار رہا ہے وہ کیا تھا یعنی ممکنہ طور پر اب ہونے کیا جا رہا ہے نواز شریف نے اپنی غلطی تسلیم کی اور تین بڑوں کا رابطہ ہوا ہے وہیں وزیراعظم نے لاہور میں ڈالے دیرے حکومت کو بچانے کا مشن کراچی میں بھی جاری ہے ایک غلطی ہے جو عمران خان صاحب اب بھی کر رہے ہیں اور مسلمی نون کی قیادت بھی کرنے والی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو تفصیلاً آگاہ کریں گے ناظرین سب سے پہلے بات کریں گے کہ مسلم لیگ کی اس عبرتناک شکست اور تحریک انصاف کی تاریخی جیت کے بعد 22 جولائی کو اسمبلی میں کیا نمبر گیم رہے گی تو جناب پہلے سمجھ لیجئے پنجاب میں اس وقت سامنے آنے والی پارٹی پوزیشن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے اسمبلی میں پہلے 163 میمبر تھے لیکن زمنی الیکشن میں پندرہ نشستیں حاصل کرنے سے اس کے عرقان کی تعداد 178 ہو گئی ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کے اتحادیوں کی اگر بات کی جائے تو کافلی کے کل 10 عرقان ہیں جس کے بعد دونوں جماعتوں کے پنجاب اسمبلی میں اس وقت مجموعی طور پر 188 عرقان ہیں دوسری جانب مسلمی نون کے پہلے پنجاب اسمبلی میں 164 عرقان تھے لیکن زمنی الیکشن میں چار نشستیں لینے کے بعد اب اس کے عرقان کی تعداد 168 ہو گئی ہے اس کے علاوہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے سات عرقان ہیں جبکہ تین ازاد عرقان اور ایک کروکن راہ حق پارٹی کا ہے جس کے بعد نون لکھے اتحادیوں کے ساتھ کل نمبر 189 ہیں 17 جولائی کو ہونے والے زمنی اتخابات میں ایک ازاد امید باروی کامیاب ہوا ہے جبکہ روکن پنجاب اسمبلی چودری نصار صاحب جو ہیں وہ غیر فال ہیں ناظرین پنجاب اسمبلی کے 341 کے عوان میں نون لکھے دو عرقان کے استیفت کے بعد اس وقت بھی دو نشستیں خالی ہیں ناظرین اب اس پارٹی پوزیشن کے ساتھ عمران خان کہاں کہاں کی سوچ رہے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک بیانیاں عمران خان نے بڑی زور و شور سے اپنے چاہنے والوں میں پھیلایا اور وہ بیانیاں ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ عمران خان جہاں اپنے پورے دور حکومت میں ہمارے ریاستی اداروں کے مطرف رہے ہیں وہیں اقتدار سے اترتے ہی انہوں نے خامیہ ان کو خامیہ نظر آنے لگ گئی ہیں نہ صرف خامیہ بلکہ براہ راست الزامات سوشل میڈیا کے ٹرینڈز اور پھر مشیران کے تانے اپنے بھی انہوں نے یہی کیا ہر جلسے میں کبھی مشورہ دیا نیوٹرل رہنے کا تو کبھی کہا نیوٹرل نہ رہیں کبھی مبینہ دھاندلی کے الزامات الیکشن ہونے سے پہلے ہی دھار دیئے تو کبھی کہا کہ ایجنسیاں ہمیں بندے لا کر دیتی تھی کبھی مسٹر ایکس اور کبھی مسٹر وائی چلیں اگر عمران خان صاحب کی ساری باتیں مان بھی لیں اور ہم سمجھ لیں ایک منٹ کے لیے کہ اسٹیبلشمنٹ جمہوری اقدار کے ساتھ نہیں تھی تو پھر خان صاحب ایک بات کا جواب دیں کہ آپ نون لی کے گڑھ میں الیکشن جیت کیسے گئے آپ کے مطابق جو پاکستانی ریاستی ادارے چاہتے ہیں وہ ہی ہوتا ہے تو کیا کوئی یہ سمجھائے گا کہ فوج کے بارے میں اتنا برا بلا کہنے کے بعد کوئی بھی چاہے گا کہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے عبادی کے لیے آسر اس پر حکمرانی کرتے کوئی وفاق کا راستہ دیکھیں نہیں نا تو پھر آپ کا یہ بیانیاں تو خیر غلط ثابت ہو گیا کیونکہ عوام نے جس کو ووٹ دیا وہ جیت گیا اس سب کے بعد بھی آپ یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ آپ نے ملکی ریاستی مشینری کو بھی ہرا دیا ہے خان صاحب یہ مانے اب کے نیوٹرل نیوٹرل ہی رہا آپ نے جتنا بھی کیچڑ اچھالا پاکستان کی فلاہ کے لیے جمہوریت کی بقاہ کے لیے اداروں نے وہ کیا جو عوام کے وسیع تر مفاد میں تھا اور آگے بھی ایسا ہی ہوگا آپ نے تو براہ راست تلزا مات لدائے قومی سلامتی کے حوالے سے بھی جس کا جواب آج آپ کو جیت کی صورت میں مل گیا ہے یہ واضح ہو گیا ہے عوام پر کہ فوج ملکی سلامتی کے لیے کوشہ ہیں اور اگر ایسا نہ ہوتا اور آپ کی باتوں میں دم ہوتا تو آج آپ یہ مٹھائیاں تقسیم نہ کر رہے ہوتے ہیں ایک درخواست ہے آپ سے کہ آپ الیکشن مہم ضرور چلائیں کچھ مبسرین بڑی بڑی بڑھ کے مار رہے ہیں کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں جیت گیا نہیں بھئی ہرگز نہیں بلکہ پورا پاکستان گھر گھر میں ایک ہی بات ہے کہ ملکی سلامتی اور بہتری کے لیے فوج نے احسن اقدام اٹھایا ہے ذاتیات سے ہٹ کر پاکستان کا سوچا ہم محبے وطن عوام آپ سے یہ توقع رکھتی ہے کہ آپ اپنے اس غلطی کا اطراف کرتے ہوئے اس بیانیے کو تبدیل کریں گے اب ناظرین کچھ بات کرتے ہیں خان صاحب کی کہ اب وہ خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں خان صاحب نے پوری قیادت کو ناظرین اسلام آباد میں بلا لیا ہے اور وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ پنجاب تو حاصل کر لیا اب وفاق کیسے حاصل کیا جائے عمران خان کی زیر صدارت پی پی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے خان صاحب نے تقریر بھی کی ہے اور خطاب میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب بڑا شکریہ دا کیا انہوں نے کارکنوں کا اور پھر وہی کچھ باتیں چور اچکوں والی کہ ان سے ان پر اعتماد نہیں کیا گیا اور ہم نے جو ہے وہ شکست دے دی ملک مخالف بیانیوں کو شکست دے دی ابھی بھی وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں لیکن جو شیخ رشید صاحب نے کور کمیٹی کی صورتحال بتائی ہے وہ یہ ہے کہ پرویز علائی وزیر اعلی پنجاب کی امیدوار ہوں گے جبکہ چیئرمن پی ٹی آئی نے آئندہ الیکشن کی تیاری کرنے کا کہہ دیا ہے شیخ رشید نے بتایا ہے کہ اجلاس میں آئندہ اتخابات کی حکمت عملی پر بھی تفصیلی باتچیت ہوئی ہے اسے کہیں اہم اور مزہدار اور دلچسپ صورتحال حکومت کی جانب ہے ناظرین جہاں آج ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے تین بڑوں کا ہار تسلیم کرنے کے بعد نواز شریف سابق صدر عاصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے آپس میں کی ہے مشاورت تینوں رہنماؤں نے پنجاب کے زمنی الیکشن کے دوران مسلمی نون کے امیدواروں کی شکست کا جائزہ لیا اور سوبی اور مرکز میں آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر تبادلہ خیال بھی کیا تینوں رہنماؤں نے باتچیت میں اتفاق کیا کہ تحادیوں کی مشاورت کے بعد اب وہ تفصیلی لائے عمل اختیار کریں گے اس موقع پر نواز شریف نے انتہائی اہم بات کی کہ یہ پرسیپشن ڈیولپ ہو چکی ہے اور نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ وہ پہلے ہی حکومت لینے کے خلاف تھے اب کیونکہ ایک اہم معاملہ یہ بھی ہے کہ مسلمی نون کی حکومت اب وفاق کے علاوہ کی سیدھی صوبے میں نہیں ہے تو وزیر آزم شہباز شریف نے سر پکڑ لیا ہے اور لاہور میں دیرے لگا لیا تمام اہم رہنماؤں کو لاہور میں اجلاس میں بلا لیا ہے تاکہ وہ بتا سکیں کہ شکست کی وجوہات کیا تھی اور آئندہ حکومت عملی کیا ہوگی اب ہم آپ کو اس کی اندرونی کہانی بتانے جا رہے ہیں کہ اس اجلاس میں ایک ریپورٹ پیش کی گئی ہے اور ریپورٹ جو ہے وہ اس میں کیا کیا مین پوائنٹ سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین آئندہ کی حکومت عملی پر بھی غور ہو رہا ہے اس اجلاس میں اور حمزہ شہباز کی وزارت علاہ بچانے کے لیے حکومت عملی پر بھی تبادرہ خیال کیا جار رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف حکومتی اتحادیوں سے بھی رابطہ کریں گے اور آئندہ کی حکومت عملی کے لیے اتحادی جماعتوں کا اجلاس بھی طلب کیا جائے گا ساتھ حکومتی اتحادی جماعتوں کا اجلاس جو ہے وہ کل طلب کیے جانے کا امکان بھی ہے ناظرین زمنی انتخابات میں پارٹی کی شکست پر جو میں آپ کو بتا رہا تھا رانا سناولا نے ایک تفصیلی تجزیاتی ریپورٹ پیش کی پارٹی ریپورٹ میں ہر حلقے کے والے سے الگ الگ تجزیہ پیش کیا گیا یہ اندرونی کہانی ہے حلقوں میں لیگی کارکنوں نے مخالف پارٹی سے منحرف ہو کر آنے والوں کو دل سے قبول نہیں کیا یہ اس کا ایک پوائنٹ تھا پارٹی عدداروں پرانی ٹکٹ ہولڈرز اور سابقہ بلدیادی نمائندوں نے انتخابی مہم میں جان نہیں لڑائی سخت معاشی فیصلوں کے نام پر پٹرولیم مصنوعات اور بجلی کے بلوں میں اضافے نے مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ کیا ریپورٹ میں کہا گیا کہ مہنگائی کی انتہائی شرعہ نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور ہار میں بنیادی کردار ادا کیا زمنی انتخابات سے صرف دو روز قبل پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا عوام نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اس معمولی کمی کو رد کر کے مخالفت میں ووٹ دی ناظرین یہ تمام پہلو میں آپ کو کل کے وی لاغ میں بھی بتا چکا ہوں اشارتا کہ کیا ممکنہ وجوہات تھی جس کی ویسے مصنوعی نون جو ہے وہ ہاری لیکن اب معاملہ لیکن ناظرین اب معاملہ کس کروٹ بیٹھے گا مصنوعی نون کیا انتہائی قدم اٹھانے کی جو ہے جس کے امکانات بہت روشن ہے کیا وہ کرے گی ایسا یا پھر مرکز میں حکومت بچا کر اپنے لئے مزید مشکلات پیدا کرے گی صورتحال سے آپ کو آگاہ رکھیں گے چینل سبسکرائب ضرور کیے جیگا سوچئے سمجھئے کیونکہ ناظرین پاکستان آپ سے